خلیفہ چار روم حضرت علی کرماللہ وجو نے کربلا میں امام حسین کی مدد اور لصد کے لیے ایک جرری اور بہدر بیٹے کی دعا کی تو اللہ نے انہیں حضرت فاطمہ کلابیہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں وفا کا پیکار عطا کیا حضرت عباس زندگی بھر امام الشودہ کے انتہائی قریب رہے اور میدانی کربلا میں وفا اور شجاعت کی وہ مثال قائم کی جو تاریخ میں نہیں ملتی حضرت عباس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ میدان جنگ کی طرف نکلتے تو یزیدی لشکر کی دوڑے لگ جاتی اپنی زندگی میں انہوں نے امام الشودہ کو کوئی ضرب نہیں لگ لی دی حضرت عباس لٹے پھوٹے قیموں میں بچوں کی فیاض کو نہ دیکھ سکے اور امام حسین سے اجازت لے کر دریائے فرات کی طرف چل پڑے جب پانی کی بات ہوئی تو پھر عباس کو امام حسین نے بھیجا اور عباس نے کوزہ بھرا جنگ کے راتے سے نہیں آئے تھے پانی کے کوزہ لے کر آتے ہیں اور روایت میں کہ جب وہ آپسی آنے لگتے ہیں دشمن دیکھتے ہیں کہ عباس لڑنے کے راتے سے نہیں آئے تو پھر عباس کو شہید کر دیں شہادت حضرت عباس پر امام الشودہ انتہائی افسردہ تھے روایت ہے کہ اس موقع پر امام حسین نے کہا عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی وفا کیا ہے شجاعت کیا ہے اس کی بیعت ان مثال پیش کیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں یہی وجہ ہے کہ عقیدت من اور حضران ان کا سوق آج بھی انتہائی عقیدت احترام سے منع رہے ہیں کیمرمین نومان مسور کے ساتھ شاہد غزالی دنیا نیوز کراچی